بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے جہاں کہیں رہیں خوش رہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور میری کوئی بھی ریسپی آپ مسنا کریں آج میں آپ کے ساتھ کریم کیک کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ایزی ریسپی ہے اور یمی کیک بنتا ہے اور یہ برث دے اور ٹی پارٹی کے لیے بیسٹ کیک ہے تو آئیے میں آپ کے ساتھ اس کے انگریڈینٹس شیئر کرتی ہوں ہمیں اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہمارے پاس میدہ ہے one and a half cup اور all purpose flour لیا ہے میں نے اور یہ ہمارے پاس شوگر ہے ایک one cup butter ہے half cup oil ہے one third cup یہ دونوں جو ہمیں یوز کریں گے اور ہمارے پاس baking powder ہے one teaspoon اور تھوڑا سا salt لیا ہے ہم نے اور دودھ ہم نے یوز کیا ہے half cup اور three eggs لیا ہے اور ونیلہ ہم نے ایکسٹریکٹ لیا ہے اب جو ہم سب سے پہلے انڈویں جو ہیں ان کو ہم بیٹ کر لیں گے ان کو ہم نے بہت اچھے سے بیٹ کرنا ہے جتنا اچھا آپ بیٹ کریں گے اتنا ہی آپ کا کیک جو ہے وہ اچھا بنے گا اور میں نے یہاں پر بیٹر یوز کیا ہے آپ کی اپنی چوائس ہے آپ اس کو فوق کے ساتھ بھی بیٹ کر سکتے ہیں and spoon کے ساتھ بھی بیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو جو ہے وہ جو milkshake کا جگ ہوتا ہے اس میں بھی اس کو آپ کر سکتے ہیں اس کا بیٹر ریڈی کر سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے وہ بیٹر یوز کیا ہے اور آپ نے اس کو جو ہے تقریباً 3 to 4 منٹس جو ہے وہ بیٹ کرنا ہے اس کو اچھی طرح اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں بٹر ایٹ کر دیا آپ ادھر گھی بھی لے سکتے ہیں but میں نے جو ہے وہ بٹر ایٹ کیا ہے بٹر سے زیادہ اچھا بنتا ہے اس کو بھی ہم نے جو ہے 1 منٹ تک بیٹ کرنا ہے بٹر ڈال کر اب ہم یہاں پر ایٹ کر دیں گے بٹر اور ایٹ کا جو کمبینیشن ہے اس سے آپ کا جو کیک ہے وہ کافی سوفٹ بنتا ہے اور کافی جو ہے وہ اچھا رہتا ہے دونوں کا کمبینیشن تو آپ کی مرد چوئس ہے آپ چاہے تو خالی بٹر یوز کر لیں اور آپ کی مرضی ہے تو آئل بھی صرف یوز کر سکتے ہیں بٹر میں نے دونوں چیزیں یوز کیا اور میں اس کا دونوں کا کمبینیشن ہی یوز کرتی ہوں آئل اینڈ بٹر کا اب یہاں پر ہم شوگر ایٹ کریں گے ایک ساتھ ساری شوگر نہیں ڈالنی پہلے ہاف کپ ڈالنی ہے اس کو بیٹ کریں گے تقریباً ہاف منٹ تک and then پھر باقی کی جو ہے وہ ہم اس میں شوگر ایٹ کر دیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے شوگر مکس ہو جاتی ہے sometimes یہ ہوتا ہے کہ وہ شوگر جو ہے وہ اس کے چھٹ چھٹے وہ جو آ رہے ہوتی ہیں پتب کیک میں وہ نہیں آتے ہیں اور اگر آپ شوگر پاوڈر یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر شوگر زیادہ موٹی ہو تو اس کو بہتر ہے کہ آپ شوگر پاوڈر پہلے بنا لیں اور پھر then اس کو یوز کریں یہ اب میں نے باقی کا آپ کو بیڈ ایٹ کر دیا ہے and جو ہے وہ اس کو اچھے سے آپ بیٹ کر لیں اب دو منٹ تک ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے تھوڑا سا یہ تھک فارم میں آ جائے پہلے بلکل ایسے وارٹری فارم میں ہے تو جب ہم اس کو بیٹ کریں گے تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ تھک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہونا چاہیے اب ہم اس میں کیا کریں گے میدہ ایٹ کریں گے اس کو آپ چھان لیں تو زیادہ اچھا ہے اور میں زیادہ تار ہینڈ ہی اپنے یوز کرتی ہوں اور آپ خیال کیجئے گا ہینڈ اپنے ہاتھ یوز کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح واش کر لیں اس کو چھاننے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایئر جو ہے وہ نکل جاتی ہے یہ ہم نے اس میں بیکنگ پاوڈر بھی ایٹ کر دیا ہے اگر آپ آل پاپرس فلاور یوز نہیں کر رہے سیمپل آپ نے میدہ لیا ہے تو اس میں آپ 2 ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ پاوڈر یوز کر لیں میں نے 1 ٹی سپون یوز کیا ہے لیکن آپ جو ہے وہ 2 اگر پلین فلاور ہے تو 2 ٹی سپون جو ہے وہ آپ اس میں بیکنگ پاوڈر ایٹ کر لیں اس کو آپ اچھے سے جو ہے وہ چھان لیں یہ مسٹ کیجئے گا اس سے جو ہے آپ کا کیک میں بہت اچھا جو ہے سوفٹ ہوتا ہے اور ایسے وہ جیسے جالیدار ٹائپ بھی بنتا ہے کیونکہ اس کی ایئر جو ہے وہ نکل جاتی ہے تو وہ یہ کیک کے لیے پھر اچھا ہوتا ہے اس لیے مسٹ جو ہے وہ اپنے ڈرائی انگریڈینس جو ہوتے ہیں میدہ اور بیکنگ پاوروڈر کو مکس کر کے اور اس کو جو ہے وہ چھان لیں اب جو ہے ہم نے اس کو بیٹ نہیں کرنا اس کو ہم نے جو ہے دیکھ لیں میں نے اب بیٹر نہیں یوز کر رہی جو ڈو کے لیے یوز کرتے ہیں میں نے وہ اس میں وہ لگائی ہیں اور جو ڈو والے ہوتے ہیں اب جو ہے اس کو آپ نے فولڈ کرنا ہے یہاں میں نے اس میں دودھ بھی اٹ کر دیا ہے اور یہ ہم نے اس میں منیلہ ایکسٹ بھی یوز کر دیا ہے وہ بھی اٹ کر دیں آپ اس میں اب آپ اس کو جو ہے کسی سپون سے یا کسی بھی سپیچولا سے کسی بھی چیز سے جو ہے وہ فولڈ کر سکتے ہیں باقی کا جو میدہ ہے میدہ بلکل ایک ساتھ نہیں ڈالنا آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے تاکہ جو ہے وہ اس میں بیٹر میں جو ہے وہ لمس نہ بنیں اگر ہم ایک ساتھ ڈال دیں گے میدہ تو اس میں جو ہے وہ لمس بن جائیں گے اور پھر کیک اتنا ہمارا اچھا اور سوفٹ نہیں بنے گا پلیس سب جو ہے وہ چھوٹ چھوٹی ٹیپس کو جو ہے وہ آپ لوگ سنا کریں فالو کیا کریں اس سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کا کیک اچھا بنے گا اگر جو ہے ہم اس کو میدہ کو ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں وہ صحیح سے ہم سے اس کا بیٹر جو ہے وہ ریڈی نہیں ہوگا پھر اور جو ہم نے اس میں دودھ ایٹ کیا تھا اس سے یہ ہے کہ اس سے ہمارا جو کیک ہے اس میں تھوڑا مویسٹ ہوگا اور کافی اچھا رہے گا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کیک ہم بنا لیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو وہ یہی ہے دودھ سے وہ ہمارا جو ہے لانگ ٹائم کیلئے جو کیک ہے وہ سوفٹ رہے گا اچھے سے آپ میں اس کو مکس کرنا ہے بلکل یہ جو ہے بیٹر کی فارم میں آ جائے ایک اچھا بیٹر اس سے کا ریڈی ہو جائے اب ہم جو ہے باقی کا اس اس پیچولا کی مدد سے اس کو فولڈ کریں گے آپ اس کو سپون سے بھی فولڈ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے وہ بیٹر اور اور ڈو والی جو ہے وہ یوز کریں آپ سمپل پہلے ہی سپون سے اس کو فولڈ کر سکتے ہیں اس کو مکس نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح کر کے اس کو فولڈ کرنا ہے آپ نے ہمیشہ کیک کا جو جب ہم میدہ ڈال لیتے ہیں تو اس کو کبھی بھی بیٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ اس کو فولڈ کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہ اس طرح ہو جانا چاہیے بلکل مکس اب ہم نے جو ہے وہ لے لیا ہے ایک موڑ لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ بٹر پیپر گریز کر کے لگا دیا ہے اب بیٹر جو ہے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا اور اس سے پہلے جو ہے آپ نے اوون کو پری ہیٹ کر لینا ہے 200 ڈگری سینٹیگریٹ پہ 15 مینٹس پہلے اب آپ اس کو ٹیپ کر لیں تاکہ جو ہے آپ کا کہیں بھی جو ہے وہ بیلنس ہو جائے اور صحیح سے جو ہے لیول اس کا برابر ہو جائے اب ہم نے اس کو اوون میں رکھ دیا ہے 200 ڈگری سینٹیگریٹ پہ جو 15 مینٹس پہلے ہم نے پری ہیٹ گیا ہوا تھا یہ ہم نے 40 مینٹس کے لیے اس کو رکھا تھا 40 مینٹس کے بعد نکالا یہ اس کو ٹوٹ پک سے چیک کیا ہے تو دیکھ لیں بلکل کلین اگر ٹوٹ پک آئے گی تو سمجھیں آپ کا کہ یہ ready ہو گیا ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں تقریباً 30 مینٹس کے لیے اب یہ بلکل تھنڈا ہو گیا ہے اور ہم نے اس کو نکال لیا ہے اب ہم اس کی جو ہے وہ cream ready کریں گے fresh cream اس کی لیے ready کریں گے اس کے لیے بہت کام ingredients کی ضرورت ہے cream لیں گے ہم 300 ml اور icing sugar ہم لیں گے half cup یہ ہم نے جو ہے وہ اس میں add کر دیا cream اور sugar کو اب ہم اس کو mix کر لیں گے icing sugar سے آپ کی جو ہے وہ بہت جلدی ہو جائے گی cream ready ہو جائے گی میں نے اس میں thick cream use کی ہے تو آپ جو ہیں وہ double cream بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ hardly اس کو 7 to 8 minutes لگے تھے اور یہ ہو گیا تھا میں نے کوئی icing use نہیں کیا کوئی cold water use نہیں کیا chill جو ہے وہ میری cream تھی already میں نے اس کو fridge میں رکھا ہوا تھا اور یہ دیکھنے یہ بلکل cream ready ہو گئی ہے کیک کو اس طرح ہم نے اوپر سے اس کا اوپر والا part cut کر لیا اور سینٹر سے بھی اس کو two parts میں cut کر لیا ہے یہ اس طرح کر کے آپ رکھ لیں گے کیک کو اور اب ہم جو ہے اس کو پتھپک کے ساتھ اس میں ڈھول کر لیں گے چھوٹ چھوٹے اور ہم نے دوب ایک cup لیا تھا اور اس میں جو ہے تھوڑی سی ہم نے sugar add کر کے اس کو warm کر لیا ہے اب اس سے جو ہے ہم اس کو تھوڑا سا moist کریں گے اس سے ہی ہوتا ہے آپ کا کیک بہت اچھا جب آپ cream لگا لیتے ہیں اور کھانے میں soft اور بہت اچھا سا اس کا آتا ہے یہ optional ہے آپ کی مرضی آپ نہیں بھی کریں اب ڈائریکٹریز پہ cream لگا لیں لیکن اس سے ذرا ایک اچھا کیک کا مزہ آتا ہے اپنے اچھے سے یہ دودھ کو کرنے کے بعد اب اس کے اوپر ہم cream لگا لیں گے اچھے سے ساری cream کو اس کے اوپر spread کر دیں گے two یہ دیکھیں یہ کریم ہم نے لگا لی ہے رفلی سے ہی کریم لگائیں گے ادھر اگر آپ نے بہت آپ کو کریم زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ اس کی کریم ریڈی کر لیں اور زیادہ کریم لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ اس کے اوپر آپ دوسرے کے ایک کپیس رکھیں اور اس پہ بھی ایسے ملک جو ہے وہ لگا لیں آپ سارا اور پھر اس کے اوپر کریم لگا لیں ملک جو ہے ملک جو ہے آج ملک جو ہے ملک جو ہے اب یہ اس کو ہم نے اس کی فنیشنگ کرنے کے لیے کیا ہے ایک وارم وارٹر جو ہے وارم نہیں سوری ہوت وارٹر لیں آپ اور اس کے اندر آپ نائف کو ڈپ کر کے اور اس کو جو ہے آپ سیٹ کر لیں کریم کو ساری کو یہ ہماری کریم اب لگ گئی ہے آپ جو بھی اس کی ڈیکوریشن کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے جو ہے اس کی سٹرابری اور برو بیڑی سے جو ہے وہ اس کو ڈیکوریٹ کیا تھا آپ کسی بھی چیز سے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں جو آپ پہ پسند ہو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک اور مزیدار ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی